بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری کمپین کے دوران اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا میں نے عوام کے پاس گیا ہوں جتنا میرے پاس مواقع تھے میں جہاں جہاں کوئی کارنر میٹنگ تھی لوگوں کے گٹھ تھے بعض جگہ پہ چھوٹے لیول کے جلسے بھی ہوئے وہاں پہ بھی گیا ہوں میرے لئے کہیں پہ کوئی مشکل نہیں تھی سر یہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پلیس ایل کار یا دوسرے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں یہ کیا پروسیجر ہے صرف اسی پارٹی کے پیچھے کیوں لگی ہوئے ہیں جلسے منہ ہیں اور یہ ریلیہ منہ ہیں اس کے بارے میں صرف ہمیں کچھ بتائیں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کے کنٹیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کو پورے ملک میں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یک سا مواقع نہیں دیے جا رہے تھے اس پہ پیٹیشن بھی ڈالی تھی اور پھر مجبور ہو کر لطیف خوصہ صاحب نے وہ واپس لی تھی اور یہ بات واضح ہے کہ جو پی ڈیم مافیا ہے جو سیاسی اشرافیہ کی ایک بدنما شکل ہے اس کے لیے نرم گوشہ ہے مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو ہتھیار ہیں جو آلے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں یہ کم از کم عوامی جذبات کو عوام کے دلوں کی حکمرانی کو عوام کی ذہنوں پر جو مرانی ہے اس کو روک نہیں سکیں گے تو سیر یہ جو آج کی ہماری ما شاء اللہ نئی جنریشن ہیں بچی ہیں یا بچے ہیں ان کا پی ٹی آئی کی طرح بڑا رجان ہے بڑا لگاو ہے اور محبت بھی ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بزاتے خود ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس الیکشن میں آپ جیت بھی جائیں گے تو سیر جیتنے کے بعد آپ پاکستان ملک کے لیے اور اپنے بھکھر زیلے کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا نا کہ نوجوانوں کا ووٹ ایک اندازہ کے مطابق دو کروڑ پچاسی لاکھ ووٹ کا اضافہ ہوا ہے یا دو کروڑ ستا سٹھ لاکھ ووٹ کا اضافہ ہوا ہے جو کہ کموبیش ہر ان اے کے حلقے میں دو لاکھ نیا ووٹ بنے گا تو میرا دادی یہ خیال ہے کہ یہ بہت وائبرنٹ ووٹ ہے ایک بہت بڑا چنک ہے ایک ان اے کے حلقے کا اور وہ تمام کا تمام نوجوان ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرے گا اگر وہ پچاس سے ساٹھ فیصد نکلتا ہے تو یہ حلقہ ہمارے لیے وین کا کوئی ناممکن نہیں ہے دوسری بات آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم بکھر کے لیے کیا کریں گے میرا دادی یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور پورے پاکستان کے لیے یکشہ ہیں اور اس یکشہ منشور کے اندر اور نظر ہیں اس کو کور کیا گیا ہے ایک ایسا منشور جو ایک فلاحی ریاست کی اصلی شکل ہے وہ پی ٹی آئی کا منشور ہے بکر کے اندر ہماری یہ خواہش ہوگی جو ذریع اصلاحات ہیں وہ کی جائیں پانی کے جو تھل کے نال کے مسائل ہیں یا نہری پانوں کے مسائل ہیں وہ حل کیا جائیں گے جو سولر دینے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کے منشور میں بھی ہے اور ہم اس کو ایڈوکیٹ کریں گے جو کچھا سائیڈ کے چھوٹے زمیندار ہیں ان کو انڈسٹریل زون کا پوٹینچل ہے تجارتی رہداری کا پوٹینچل ہے ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم لائیں گے پاکستان تیری کے انصاف کا منشور وہ آلیڈی موجود ہے اس کے اندر ایک فلاحی ریاست کے تمام ضروریات ہیں اور کسی بھی اور پارٹی نسبت پاکستان تیری کے انصاف کا منشور واضح آسان اور قابل عمل ہے تو سیر یہ اب جو ویکنسی آتی ہیں ہمارے ملک کے اندر جو نوجوان نسل ماشاءاللہ تعلیم بھی بہت حاصل کرتی ہے ان کو جوپ نہیں ملتی غریب گرانے کے جو بچے ہیں سیر تو سیر ان کے بارے میں آپ کیا رد عمل لائیں گے اپنی جیتنے کے بعد کیونکہ سیر بے روزگاری ہمارے ملک میں بہت ایک ٹیم کا ہے غریب کے گھر دو ٹیم کا نہیں ہے تو جیتنے کے بعد سیر آپ غریب غریب کے لیے کیا سہولیات نکالیں گے زل بکر کے اندر میں نے اپنی ایک دو گفتگو کے اندر جو کارنر میٹرنگ سے تھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ پورے ملک میں اگر بھکر کے لوگوں کو تعرف لیا جائے تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مزدور ہوں اور بھکر سے ہوں میں یہاں میسن ہوں اور بھکر سے ہوں یعنی کہ ایک ایسی لیول کی جوب جو کسی بھی حوالے سے نامناسب ہو سکتی ہے مزدور طبقہ سب سے زیادہ بھکر سے ہے سمجھنا یہ ہوگا کہ کیا بھکر کے لوگوں کو ان کے حقوق دیئے گئے ہیں ان کے دروازے تک کیا تعلیمی حقوق دیئے گئے ہیں کیا روزگار کے مواقع دیئے گئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا چالیس پچاس سال کی غفلت ہے جس کو ایک ترم کے اندر پورا نہیں کیا جا سکتا مگر ہماری توجہ ہے جیسے میں نے کہا انڈسٹریل زون کا پوٹینچل بھکر میں موجود ہے آپ کے پڑوس میں ظلہ ہے ڈیرس مل خان وہاں چار شگر ملے ہیں ایک انداز ہے کہ مطابق وہاں دس ہزار بندے کے لیے روزگار پیدا ہوا ہے یعنی کہ دس ہزار خاندانوں کے لیے احسائش آئی ہے بکھر کے اندر یہ پوٹینچل بہت واضح ہے اس پہ کام کیا جانا چاہیے نمبر دو پی ٹی آئی کا منشور کے اندر ہے کہ آپ کے ٹیفٹا کے ہنرمند سنٹر جو ہیں ٹیفٹا سنٹر ان کو یوسی لیول تک لے کے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس ہنر ہو اگر ان کے پاس ہنر ہوگا تو پورے پاکستان میں وہ اپنے ہنر کی بنیاد پر اچھا روزگار کما سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہنرمند بنائیں زراد کے حوالے سے قدار کریں اور تجارتی رہداریاں سی پیک کے حوالے سے بھی یا اگر ان کی کوئی تجارتی رہداری کا پروٹینچل ہے اس کو ممکن بنانا ایک اہم ہمارا حدف ہوگا ان تمام چیزیں کو جب ہم لیں گے تو انشاءاللہ روزگار کے مواقع ملیں گے خوشحالی آئے گی اور عام فرد تک اس کا فائدہ پہنچے گا اور سیر جب ایم پی اے یا میں نے کسی بھی ازلا کے ہوں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں کوئی غریب ان کے ٹیرے پہ جاتا ہے عرض کے لیے کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ان کے جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں خان ابھی ادھر نہیں ہے خان ادھر گیا ہوا ہے ادھر گیا ہوا ہے ملتے نہیں ہیں یعنی کہ غریب سے ٹال مٹول کرتے ہیں تو سیر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ غریب کے لیے اب غریب ہی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سیر کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے کنٹیٹ ایٹ ہیں تو اس وقت آپ کا سیر رجان بہت ہے پی ٹی آئی کی طرف اور عوام کا بھی بہت زیادہ ہے تو سیر جب جیتنے کے بعد اگر عوام آپ کے پاس کچھ عرض لے کے آتی ہے تو آپ شانہ بشانہ چلیں گے سب سے اہم بات تو یہ ہے بھائی کہ اب پورا پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پہ ووڑ دے رہا ہے اچھا نظریاتی سیاست پورے ملک میں تھی اب بھکر میں بھی وہ اپنے پورے عروج پہ ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ایک منشور والی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی شخصی ضروریات آپ کی علاقائی ضروریات آپ کی اجتماعی ضروریات تو وہ منشور پورا کر رہا ہوتے ہیں اور بھکر کی عوام یہ بات جانتی ہے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ مظلوموں کی آواز ہے لا محالہ اس نے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے ہیں مستحق افراد کی آواز مستحق افراد کے لیے کوشش کرتے ہوئے سٹرگل کرتے ہیں باوقار پاکستان اور ایک فلاحی ریاست رکھنے ہیں لا محالہ ہم نے ان کاموں کے لیے خود کو پیش کرنا ہے اور جب آپ کی معذرت جب آپ کی ریاست فلاحی ریاست ہوگی تو آپ کی اتنی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی کہ آپ کو جو ایمین ایز ہیں پی ایز ہیں ان کے ٹیوروں پہ نہیں جانا ہوگا بلکہ جو صحت کارڈ کی شکل میں آپ کی جیب کے اندر دس لاکھ رکھ دیا گیا ہے ویسے ہی بہت ساری خدمات آ جائیں گی آپ لوگوں کے ممنون ہونے کی بجائے نظریہ کے ممنون ہوں گے لوگوں کے ممنون ہونے کی بجائے منشور اور پارٹی کے آپ ممنون ہوں گے جس کا فائدہ عوام بھکر کو ہوگا عوام پاکستان کو ہوگا سیر یہ عمران خان صاحب نے تو اچھا کام کیا تھا سیٹ کارڈ والا یہ جو اب جو حکومت آئی ہے انہوں نے کارڈ یہ جو بند کر دی ہیں اس کے مطلق آپ کیا کہنا چاہیں گے زیادتی ہے ظلم ہے اور عام آدمی کے ساتھ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے کہ جو دو وقت کی روٹی کے لیے مشکلات برداشت کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے کہ جن کے گھر اگر بیماری آ جائے تو پھر فقر بھی آ جاتا ہے غربت بھی آ جاتا ہے فاقع کی نوبت بھی آ جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی ہر فرد تک تعلیم شلٹر اور صحت یہ پہنچانی چاہیے تھی اب ان کی کوتائیوں کو پورا کرنے کے لیے اگر عوام اپنے ووٹ کا حق دے دے عمران خان کو تو ضرور یہ پورا ہوگا سیر ووٹ کا آپ کیسے لیں گے عوام کا بدلہ ووٹ سے لیں گیا یہ ایک حقیقت ہے کہ نو اپریل دوہزار بائیس سے جو عوام نے اپنے صبر کا اظہار کیا ہے جو خوف کے مقابلے میں جورت کا اظہار کیا ہے اب عوام کے پاس پائنچ سال میں ایک دفعہ جو موقع آنے وہ آنے والا ہے آٹھ فروری کا دین ہوگا وفاؤں اور محبتوں کا اظہار ہوگا اور اہل وفا ہی کو کامیاب کرنے کے لیے پورے پاکستان سے عوام پولنگ اسٹیشنز کی طرف آئے گی اہلیت کی بنیاد پر منشور کی بنیاد پر کپتان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بنیاد پر سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تیریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو ملے گا انشاءاللہ یہ پاکستان کا استحقام ہوگا یہ ایک آزاد جمہور کی محبتوں کا اظہار ہوگا اور یہ ایک عوامی حکومت بننے جائے گی سر میرا آخری سوال ہے جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی غیر ممالک میں اور پاکستان کے اندر جو موجود ہیں ان کو کوئی ہمارے چینل پر مذر زیشان سیونٹی ٹو پر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کوئی اہم میسج کیونکہ الیکشن میں دو دن رہ گئے ہیں کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں پاکستانی بہن بھائیوں کو بزرگوں کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جس نظریہ کی بریات پر بنا تھا یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس طرف متوجہ ہوں یہ اسلامی جمہوریہ ہے یہ ایک ایسی دھرتی ماہ ہے جس کو ہم نے ایک آزاد ریاست کے طور پر باور کروانا ہے ساتھی ساتھ ایک باوکار پاکستان کے لیے قانون اور آئین کی بالدستی انتہائی ضروری ہے انصاف کی فراہمی طبقاتی نظام کی طرح نہ ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے اور انصاف اپنی پوری روح کے ساتھ اسٹیبلش بھی ہو ان اقدامات کے لیے ہم کوشہ تھے کوشہ ہیں اور کوشہ رہیں گے آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے عمران خان نے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اب عوام بھکر نے اعتماد کا اظہار کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک عام کلاس کا ایک میڈل کلاس کا بندہ جو موروسی سیاست سیاستی اشرافیہ کے مقابلے کھڑا ہو گیا ہے آپ نے اپنی تائید اس کو دے کر عوام کی آواز بننا ہے عوام کی نمائندگی کو طاقتور کرنا ہے انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ بھکر کی پچپن فیصد سے زیادہ جو ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے بھکر کی کم از کم دو لاکھ یوت آٹھ فروری کو دروازے پہ موہر لگا گے یہ ثابت کرے گی کہ وہ بیدار ہیں وہ باشعور ہیں وہ کپتان کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں سیر پرچی کا رنگ جو ہے یہ بھی آپ بتائیں گے کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بڑی جو سیٹ پہ ہے اس کی پرچی کا رنگ کیا ہے اور چھوٹی سیٹ پہ جو ہے اس کی پرچی کا رنگ کیا ہے گرین پرچی سبز رنگ کی پرچی جو ہوتی ہے وہ بیلٹ پیپر انہیں کی امیدوار کے لیے ہے اور سفید جو ہے وہ صبحی امیدواروں کے لیے ہے لہٰذا دروازے کا نشان ہو اور وہ سبز بیلٹ پیپر پہ ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ عمران خان کی محبتوں کی اظہار کی جگہ ہے بہت شکریہ